آرے بابرے یار کتنا برا مار رہا ہے سٹارٹنگ میں اتنا پورا حال ہو رہا ہے میرا ساتھ کیا ہوگا تو نے صحیح سوچا فرینکلین آج تیری زندگی بلکل موت میں بدلنے والی ہے اگر تو میرا کام نہیں کرے گا تو یہی چاند سے مار دیا جائے گا تو جدی کھ رہی ہے میری آرمی پہلے کام تو بتا اپنا ارے گائز پلیز مجھے پچھاؤ یار ارے یار کیا کروں میں کیا کروں ایک کام کرو گائز آپ ویڈیو کو لائک ہی کر دیو آگئے ہو تو اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنو میرا کچھ تو فائدہ ہو جائے گا شاید میں زندہ بھی بچ جاؤں ہو 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 میری باس سن تجھے اصل میں گرین ہلک کے پاس جانا ہے اور میرا مانسٹر ریڈ ہلک والا سوٹ چرا کے لانا ہے کیونکہ ان لوگوں نے وہ سوٹ بہت ٹائم سے چرا رکھا ہے اگر ایک بار مجھے وہ سوٹ مل گیا تو میں اوور پاورڈ ہو جاؤں گا اور ان کو اکیلے ہی مار دوں گا ٹیک ہے ٹیک ہے میں سمجھ گیا گائز بہت برا مارا ہے اس میں مجھے مجھے چل سے چل اس کا کام کرنا ہی ہوگا نہیں تو یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا مجھے بس ایک چانس ملا ہے مجھے کسی بھی طرح سے اس کو سوٹ دینا ہوگا رہے ہیں یہ ایمبیولنس مجھے کہاں لے کے جا رہی ہے مجھے نہیں چاہیے کوئی لاز بلاز یہاں سے سیدھا نکلتا ہوں میں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہوں پر جاؤں میرے پاس ایک بہت کمال کا پلان ہے چلو ایک کام کرتا ہے گرین ہرکی ریل فری پر چلتا ہے اس کے بعد دیکھتا ہے کیا ہوگا یہاں سے ٹھیک ہے کہ یہاں سے نکلتا ہوں ارے یاں دور مند ہو یار ٹھیک ہے میں آ گیا یہاں پر تو گائز یہاں پر کتنے ہرکے پہلے مجھے میرے پاس ایک پلان ہے میں خود کو پہلے انچرٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد ان کے پاس جاتا ہوں تو سب سے پہلے مجھے خود کو انزرٹ کرنا ہے اس کے لئے مجھے چاہیے ایک مسائل ہو جائے گا کام ٹھیک ہے پس میں جان سے نہ مر جاؤں یار ٹھیک ہے کام کرتا ہوں میں تھوڑی سی دور انچرٹ کروں گا وان ٹو ٹھیک ہے وان ٹو ٹھیک ہے بچ گیا میں چلو اب جلدی چلتے ہیں ارے دوستو میری بات سنو گرین اکس ہلو ارے یار کیا کروں میں جلدی چاہتا ہوں کے باس کیا ہوا فرنکلین ایسے روگ کی ہو رہا ہے ارے یار اصل میں میں نے سنا مطلب میں نے سنا نہیں میں نے دیکھا کہ ریڈ ہلک کی ٹیٹری میں وہاں پر تمہارے کسی ایک بندے کو پکڑ لیا گیا ہے اور ریڈ ہلک بہت بہت بری طرح سے اس کو مار رہا ہے میں نے پچانی کوشش کی تو مجھے بھی پیٹا اب ایک کام کرو جل سے جائے کہ اپنے بندے کو بچاؤ اوہ ایسا ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے ابھی ہم جاتے ہیں دوستو کچھ لوگ یہ ہی رکھو باقی میں کچھ لوگ ازاعت اپنے لے کے جاتا ہوں اور اس ریڈ ہلک کو تو چھوڑوں گا نہیں آہ گائی زلدی جاؤ تم چنتہ مت کرو میں یہ ہی رہوں گا دھیان رہوں گا ساری چیزوں کا تو ٹھیک ہے گائی سے وہ صرف چلے جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم جا رہے جا رہے واہ دوستو یہ تو چاہ رہے ہیں تو چھوڑوں گا نہیں ریڈ ہلک چلو دوستو سب کی بینٹ ہو جاتے ہیں آج تو یہ بچے گانی ہم سے اس کو چھوڑیں گے نہیں ہاں چلو جلدی ارے بابرے دوستو اب جا کے جلدی سے جلدی ریڈ ہلک کو لے لیتا ہے ارے نہیں یار ایک ہلک اور رہ گیا ہے تیری تو ان کو بے ہوش کرتا واہ یہ تو بے ہوش ہو گیا اب جل سے جل اس مانسٹر ریڈ ہلک کے سوٹ کو لے کے چلتے ہیں یہاں سے بتانی وہ اس سے کیا کرے گا لیکن جلدی جلدی چلتا ہوں یار کتنا بھاری سوٹ ہے میں تو کافی تھک گیا وہ بندہ گائز واپس نہ اٹھ جائے جس کو میں نے بے ہوش کیا ہے اور گیٹ پیٹ ریڈ فری کے بندے واپس آگے تو میں چاہرما گیا تو گیا کام سے جلدی جایا سے نکلتا ہوں ارے یار کہاں تو کوئی بھی نہیں تھا کوئی بھی بندہ نہیں تھا فرانکلین تو نے ہمارا ہلو بنایا ایک منٹ اس نے بہت بری طرح سے پیٹا ہے وہ فرانکلین ہم کو دھوکہ دیا ہے اس نے بہت بری طرح سے پیٹھے اس نے ہمارا رمان ست ریڈ کا سوٹ لے گیا ارے یار یہ تو گلا پڑ ہو گیا ایک کام کرو اپنی سپر پاور کا یوز کر کے اس منٹر ریڈ کے سوٹ کو جل سے جل ڈریک کرو ہمیں اس فرانکلین کو پکڑنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ ریڈ کے پاس ہلا گیا ہمیں اسے روکنا ہوگا اگر ریڈل کے پاس وہ سوٹ گیا تو وہ انسٹاپ پہ بلو ہو جائے گا چلو دوستو بہت چل دی چلتے ہیں بکواس مت کرو نکلو یہاں سے ایرے یار کیا کروں اتنے بھال تو لوگ میں نے اپنی ٹیم میں نہ کرکے جل سے جل پکڑتا ہوں اس کو ایرے گئیس یار میں تو بہت تھک گیا ایرے پاپ رہی یہ کیا ہو ایرے نہیں نہیں تو پریشانی ہوگی ایرے یار دوستو یہ تو آگئے ایرے میری بات سنو دوستو مجھے مارنے سے پہلے میری بات سنو اصل میں اصل مجھے پشایا گیا ہے مجھے منسٹر گریڈل ایرے یار کیا بولے چھا رہا ہوں میں ٹھیک ہے اوکے کام ڈاؤن فرنکلین تو بول سکتا ہے میری بات سنو جلدی بول فرنکلین نے دو دو گیا ایرے میں بول رہا ہوں مجھے ریڈلک نے ٹاسک گیا تھا کہ میں اس کا منسٹر ریڈلک سوٹ دے دوں نہیں تو اگر میں یہ نہیں کرتا تو وہ مجھے جان سے مار دیتا اس لئے میں نے سب کیا اوچھ ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے ہم سمجھ گئے تو چاہے تو ہماری مدد کر سکتے ہیں ارے بات دوستو انہوں نے تو بڑی زندی ہے کیا نہیں بھی کر لیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں تمہیں مدد کیسے کروں بس تو ہمارا ہوش بن جا اور ہم پاہ فل بن جائیں گے ٹھیک ہے ارے بات دوستو میں ان کا ہوش بن گیا ایک منٹ یہ مانسٹر ریڈلک سوٹ آگیا ارے یار یہ اب یہی تو تھا میرے دوستو یار نہیں 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 کچھ تو گھر بڑے سب سے پہلے کام کرتے ہیں ہم اپنی ٹیم کو پاہ فل بناتے ہیں مجھے لگ رہا ہے ضرور یہ ریڈلک کی ساجس ہے ٹیم کو پاہ فل بنائیں گے تو ریڈلک ہمیں کچھ نہیں کر پائے گا صحیح کا فرنکل اس کے لئے کیا کریں تم زندہ مت کرو اس کے لئے میں کچھ بہر کچھ بیٹر کروں گا اس کے پاس میں اس فرنکلین کے ساتھ سارے گرین ہوسٹ کو مار دوں گا اس فرنکلین نے مجھے دھوکا دیا اور وہ انہی کا ہوسٹ بن چکا ہے اب اس کو نہیں چھوڑوں گا میں نے سوچا تھا اگر وہ میرا کام کرے گا تو میں اس کا اپنا ہوسٹ بنا لوں گا لیکن اس نے صحیح نہیں کیا تو ٹھیک ہے فرنکلین اب میں تمہیں پتا تھا ہوں بدلے کیا کسی ہوتی ہے تو وان ٹو اور جے تھری کیا بات ہے میں تو کافی اچھا لگ رہا اب میں ان کی ساری آرمی کو خاتم کر دوں گا ارے گئیس یہ کہاں سے آگا ایک ساتھ ارے دوستو بھاگو ارے دوستو بھاگو بھاگنے دو تب بھاگوے نا سارے گے سارے مرو گے تم تمہاری آرمی نہیں بچے گی چکہ میں مانسٹر گرین ہر کو تم سارے نوب ہو ارے یار چھوڑ دے پلیز پلیز ارے دوستو ارے دوستو ارے اتنا برا مان رہا ہے میری ٹین کو پلیز چھوڑ دے نہیں تم مرے گا فرنکلین تم یہ ناصلی والا واقعی تو میں نے سارے مار دی اب تم بھی مرے گا ارے گئیس مجھے یہاں سے بھاگنا ہوگا مجھے ٹیلی پورٹ ہونا ہوگا ارے یہ کہاں بھاگ گیا کوئی بات نہیں ہے جس دن تو لاز سینٹوس میں بھواس آئے گا فرنکلین میں تجھے نہیں چھوڑوں گا ختم کر دوں گا تب تک میں انتظار کر رہا ہوں تیرا سوستو بڑی مسکل میں وہاں سے بھکے آیا میرے پاس زیادہ پاورڈ نہیں ہے مجھے سب سے پہلے منسٹر گرین ہلک بننا ہوگا میرے پاس ایک آئیڈیا ہے میری آرمی تو مر چکی ہے اس لیے میں سیدھا سٹاک منسن جاتا ہوں اور ٹونی سٹاک سے مدد مانگتا ہوں شاید وہ میری مدد کر دیں کام کرتے ہیں ہم سیدھا سٹاک منسن جاتے ہیں اس کے پاس اس ریڈل کو نہیں چھوڑیں گے یہ ضرور اپنی آرمی بھی بنائے گا دوستو اور اس کے لیے ضرور یہ ملیٹری بیس جائے گا اس سے پہلے کہ یہ ملیٹری بیس جائے میں جا کر اپنی آرمی بڑھا لوں گا لیکن پہلے میں ٹونی سٹاک کے پاس جاتا ہوں تو چلو جلدی سے سٹاک منسن چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہم باقی گیا ہوتا ہے اور اپرے میرے پاس بہت کم پاورس ہیں اور ٹائم بھی مجھے چل سے جل پہنچنا ہوگا دوستو میں پہنچ ہی گیا رہے کافی فاسٹ ہوں میں ٹھیک ہے اب چل دی دیکھتے ہیں ارے بڑھا میں تجھے کال دوں گا میں تجھے جان سے مار دوں گا دکٹر سرینج تُو نے آج جھاڑو کیوں نہیں لگائی کیسی بات کر رہا ہے میں جھاڑو لگانے کے لیے پیدا نہیں ہوا تھا ارے گائز کیا ہو رہا ہے ان دونوں میں ارے میری بات سنو دوستو تم لوگ بچوں کی طرح لڑنا بند کروگے پلیز میری مدد کرو بولو فرنکلن کچھ نہیں ہو بس جھاڑو نہیں لگا رہا تھا اس لئے میں نے اس کا حال کر دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم اس کا جو حال کرنا چاہتے ہیں میں تجھے چھوڑوں گا نہیں ٹھو نیسٹریک چھوڑ مجھے ٹھیک ہے جاہاں تو تم بولو فرنکلن ریسل میں گرین ہلک کی ٹرائیسٹری پہ بہت برا حاملہ ہوا مونسٹر ریڈ ہلک کے دوارہ اور ساتھ ہی ساتھ میں میں گرین ہلک کا اس وقت ہوسٹ بنا پڑا ہوں اسی وجہ سے پلیز مجھے تمہاری مدد شاہی ہے کیا تم مجھے مونسٹر گرین ہلک بنا سکتے ہو ہاں ٹھیک ہے لگن تمہیں بعد میں میرے لئے کچھ کام بھی کرنے ہوگا اگر میں بول ہوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے منظور ہے بس تم چندہ مت کرو میں نے سارے کے سارے سیرمز تمہاری باڈی کے اندر ایکٹیویٹ کری دیا ہے کچھ ہی ٹائم میں بس اثر ہونا سٹارٹ ہو جائے گا بس تمہیں تھوڑا سا شانت رہنا ہے آوٹ آف کنٹرول ہوئے تو یہی جان سے مار دوں گا سمجھے ارے یار کیسی دھمکی دے رہا ہے بھائی تو اور کس طرح کے سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے یہ تو بتا مجھے اندامت کر دیکھ لیں گے ارے واہ گائز میں مانسٹر گرین ہلک بن گیا ٹھیک ہے اب میں جل سے جل میلٹری بیس جاتا ہوں اس سے پہلے کی ریڈ ہلک ماں پہنچ جائے میں نے شاید تھوڑی سی دیر کر دی جا کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے وہاں پر مجھے جل سے جل پہنچنا ہوگا مجھے نئی آرمی ریس کر کے مانسٹر گرین ہلک تو ہارا نہ ہوگا ایک منٹ دوستو یہاں کچھ ارے بابرے یہاں تو مانسٹر گرین ہلکی اتنی زوری آرمی ہے اس کامت تب وہ زید گیا دوستو اب کیا کروں میرے پاس ایک آئیڈیا ہے مجھے کسی طرح سے کسی کنڈل سے یا کسی بھی سے بات کر کے اپنی آرمی کو بھی جل سے جل ڈیولپ کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ ان کو پتا چلے میں میری ٹری بیس آ چکا ہوں چلو دوستو اب جلدی سے ان پر حملہ صرف کر دیتا ہوں اگر پیچھے سے میں نے ان پر حملہ صرف کیا تو شاید ان کو پتانے چلے کہ میں نے حملہ کیا ہے اور باقی میرا کلون ورزن باقی یہ کلونز کو پناے گا اور میرا پلین اس طرح سے کام ہو جائے گا تو ٹھیک ہے وہاں دوستو میری آرمی بن گی کافی اچھرا سے چلو دوستو اب ختم کرتے ہیں ریڈ ہس کے کام کو ایک نڈیرے اور تمہیں چھوڑوں گا نہیں بتاؤ تمہارا باوس کا سارے سارے کلون ورزن ہیں جلدی اسری والے کا ٹھوڑو آٹیاں سے یہ بھی نہیں ہے کونسا ہے جلدی بتاؤ کونسا اسری ہے تم میں سے اگرے یار کچھ سمجھ نہیں آرہا ٹھیک ہے مجھے اوروں کو بھی ٹھونڈنا پڑے گا شاید مجھے لگتا ہے صحیح سارا یہاں پہ ہے ہی نہیں بھاگ تو نہیں چکا ہے ٹھیک ہے کام کرتا ہوں یار یار کیا کروں میں کچھ سمجھ نہیں آرہا مجھے یار انکاریل باوس تو ہے ہی نہیں دوستو میرے ساتھ سے ضرور وہ بھاگی چکا ہے کلونس کو چھوڑ کر کوئی بات نہیں ہے اگلی بار اس کو پکڑ لوں گا میں فلال مجھے پاور فل بننا ہوگا ایک کام کرتا ہوں دوستو کلونس میرے اعتقاق برو تم ساری پاور سمجھے دو اور میں بننا چاہتا ہوں تری ہیڈڈ مارڈ مونسٹر گرین ہلک اور ساتھ ساتھ میں ریڈ لکھا بھی سیرپ میں لینا چاہتا ہوں اس کے بعد میں اس کے اوری زنر برزن کو بھی ختم کر دوں گا تو ٹھیک ہے یہ دیکھو دوستو میں نے ریڈ ہر کے کلونس کی پاور کو اپنے ساتھ لکس کر لیا تیڈیز وہاں میرے پاس ریڈ ہر کے ہوگے دیکھو میں اپنے پاس کافی اچھی ہے لیکن ان کے اولیسنل باکس کو ٹھون کر میں اس کو ختم کروں گا اور اس کی پاور بھی چراؤں گا اور میں فائنلی ٹرائیوڈی کو گنٹرول کر سکتا ہوں کافی اچھی طرح سے اور ساتھ ساتھ میں الیکٹریسٹی کو بھی تو مزا آ گیا باقی کے ویڈیوز بھی دیکھ لو اور پارٹ ٹو کے لیے کومنٹ کرنا منت بھولا